اسلام علیکم قیامت تک رہنے کا دعویٰ کیا ہے وہ کسی کے سوال یا اعتراض سے تو نہیں خبرائے گا ہم کہتے ہیں کہ ضرور آپ اعتراض کریں سوال کریں کہ ایسے ہی ہم بات کو بہتر طریقے سے اب تک پہنچا سکتے ہیں لیکن بات ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعتراضات آپ کریں گے وہ ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ان کا جواب ہم دیں اور جو اعتراضات ہم کریں گے یہ ذمہ داری ہم آپ پہ ڈالیں گے کہ آپ بھی اس کا جواب دیں اب یہ نہیں ہوگا کہ اسلام کو آپ فوٹبول سمجھیں اور خود سوال کریں اور ہم وضاحتیں پیش کریں اور پھر آپ بھی فیصلہ کریں کہ یہ وضاحتیں قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں آپ کو جواب مل گئے اس کے جواب میں بڑی بتمیزی کی بڑی بازاری لینگویج استعمال کی لیکن تئیس سوال آج ہم کریں گے الہاد پہ چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف الہاد کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر چیز میٹریلسٹک ہے یعنی کہ میٹر یہ واحد چیز ہے جو میٹر کرتی ہے آپ کے جسم کو اگر ہم اول دوئے نیچے 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 لے کے آ جائیں تو آپ کے جو ایٹمز ہیں ان کی سرٹن کنفیگریشن ہے جس پہ آپ کا وجود قائم ہے لیکن حقیقتی ہے کہ آپ کو غصہ بھی آتا ہے آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے آپ کو فکر بھی ہے آپ کے اندر فہم بھی ہے دانش بھی ہے سارا کچھ ہے تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ انسان کو خوشی ہوتی ہے باقی چیزوں کو سائٹ پہ چھوڑتے میں صرف خوشی کا ذکر کرتا ہوں مثال کے طور پہ آپ نے اپنے آپ کے ہر اولاد پیدا ہوئی کوئی بھی خوشی ہوئی آپ کو آپ کو دیکھا آپ نے اس کو آپ مسکرائے آپ کے نزدیک ہیومن ایجنسی تو میٹا فیزیکل چیز ہے تو صرف میٹری چونکہ میٹر کرتا ہے تو کیا آپ دنیا کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ صرف آپ کے ایٹمز کی کنفیگریشن ایک مخصوص طرح سے ہوئی تھی اس لیے اس طرح کے خوشی بھرے ایونٹس کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے and there is nothing else question number two human agency کو آپ deny کرتے ہیں because you have to اس لیے کہ ہر چیز جو ہے وہ materialistic ہے یہ universe انسان کی ذات یہ وہ everything is like that پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو sense of justice ہے یا جو morality ہے یا جو moral truths ہیں اس کو آپ ground کس چیز میں کرتے ہیں اس لیے کہ یہ تو ساری کی ساری immaterial یا at least metaphysical چیزیں ہیں ان میں سو تو matter سے کسی کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے how do you explain them question number three یہ جو میرے سوالات کے جواب آپ دیں گے اس کے لیے آپ اپنے شعور کو استعمال کریں گے وہ جیسا بھی ہے وہ human conscience ہے but the question is کہ human conscience بزاتے خود ایک problematic چیز ہے اس لیے کہ یہ materialistic چیز نہیں ہے نہ ہی کوئی ہمارے پاس ایسا ارتقائی اس کی وضاحت ہے کہ ہمارا human conscience evolve ہو سکتا ہے یا کبھی ہوا ہو تو پھر اپنے conscience کو آپ کس طرح سے explain کریں گے سوال نمبر چار just in case اگر آپ human conscience کو دماغ کہیں جو کہ کچھ atheist کہتے ہیں تو پھر سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کا دماغ ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ atheism ٹھیک ہے evolution ٹھیک ہے تو یہ دماغ تو آپ کے نزدیک ایک evolutionary process کا product ہے اور وہ جو ارتقائی عمل ہے وہ آپ کے نزدیک directionless ہے آپ کے نزدیک اس کے اندر rationality نہیں ہے آپ کے نزدیک وہ mostly random ہے تو پھر آپ کیسے یقین کے ساتھ اس دماغ پہ اعتبار کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ٹھیک information دے رہا ہے اگر atheism ٹھیک ہے اور ہر چیز matter پہ ہی آکے ختم ہوتی ہے تو پھر جو abstract entities ہیں ان کو آپ کیسے explain کرتے ہیں جیسے کہ maths مثال کے دور پہ جب آپ کہتے ہیں کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ کے کسی بھی neuron کو کھولیں وہاں پہ ہمیں یہ calculation ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی لیکن اگر ہر چیز matter realistic ہے تو exactly یہ calculation کہاں ہو رہی ہوتی ہے ایک الہادی framework میں جو sense of duty ہے یا altruism ہے یا morality ہے اگر ان کی کوئی ultimate foundation نہیں ہے تو پھر ان کی وضاحت کیا ہے اور پھر ہم ان کو objectively کیوں لیتے ہیں مثال کے طور پہ ایک ملحد کے نزدیک sense of duty different ہو سکتی ہے دوسرے کے نزدیک sense of duty سرے سے ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ وہ اپنے معاملے میں سپیریئر ہے اور یہ اپنے معاملے میں سپیریئر ہے نہ کوئی ultimate foundation ہے نہ کوئی objective reality ہے why even care ساتھوں سوال کہ ہماری universe میں جو mass اور energy کی distribution ہے یہ unfathomably complex ہے یعنی کہ اس کی جو probability ہے that is 10 to the power of 10 to the power of 123 یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ آپ literally سارے کائنات کے items کو اکٹھا کر کے اس پر لکھنے کی کوشش کریں تو آپ پھر بھی نہیں لکھ سکیں گے اس لیے اس میں multiple mathematical notations استعمال ہوئی ہیں کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک حادثہ تھا آٹھوں سوال اگر یہ محض حادثہ تھا تو یہ تو کائنات کے initial stages میں mass اور energy کی distribution کے حوالے سے بات ہے کہ ہمیں ایسی چاہیے کہ جس میں زندگی اکوموڈیٹ ہو سکے لیکن اس کے بعد کائنات کو sustain کرنا بھی تو ہے کروڑوں کے حساب سے in fact عربوں کے حساب سے ایسے processes ہیں جو پچھلے 13.7 13.8 عرب سالوں سے چل رہے ہیں جو اس یونیورس کو قائم رکھے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ جو balance ہے کائنات کی repulsive اور attractive force کا مثال کے طور پہ جس طرح سے ہمارے ستارے پھٹتے ہیں اور اس سے نئی زندگی پیدا ہوتی ہے مثال کے طور پہ جو کائنات کے processes اوپر ستاروں کے پھٹنے سے ہیں اس کا براہراس تعلق ہمارے molecules کے size کے ساتھ ہے کیا آپ واقعی دنیا کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ عربوں سالوں سے یہ عربوں حادثات ہو رہے ہیں محض حادثات جن کا آپ اس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور اس حادثے کا نتیجہ آپ ہیں میں ہوں ہم سب ہیں یہ beautiful ہمارا یونیورس ہے ہمارا ایکو سسٹم ہے اتنی compatibility ہمارے جسم کے اندر جو مختلف systems کی ایک دوسرے کے ساتھ ہے یہ محض حادثات ہیں اور یہ کہنے کے بعد ساتھ ہی بھی بتاتے رہیے گا کہ اس کو آپ ریشنیلٹی کہتے ہیں نوہ سوال کہ اگر آپ اس کو ریشنیلٹی ہی کہتے ہیں یہ میرا پچھلے سوال سے follow up ایک question ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ ہم آپ کو پھر ریشنلسٹ کیوں کہیں جبکہ آپ چانسزم پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو چانسزم کیوں نہ کہا جائے دسوں سوال کہ ہر نئی زندگی کے لیے proteins کی ضرورت ہوتی ہے اور proteins بنتے ہیں ایک certain set of information پہ now this is where evolutionary biologist جو ہیں جو darwinian ہیں basically وہ اس کو central dogma of biology کہتے ہیں کہ جو information ہے وہ DNA سے RNA میں جاتی ہے RNA میں اس کی verification ہوتی ہے اور verification کے بعد وہ ribosو میں جاتا ہے اور اس execution ہوتی ہے اس information کی اور پھر proteins جنم لیتے ہیں آپ darwinist ہیں میں بغیر کسی لمبی چوڑی تفصیل میں کہ یہ بات ذات خود یہ غلط ہے لیکن آپ لوگ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو آپ سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ DNA جو codons generate کرتا ہے نہ کوئی intelligent design ہے آپ کے نزدیک نہ ہی اس کے پیچھے کوئی designer ہے تو سوال یہ ہے کہ DNA کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ اس نے کون سی information generate کرنی ہے جو RNA میں copy ہوگی اور اس کے لیے exactly وہی proteins بنیں گے جس کے لیے زندگی چاہیے again یہ وہ process ہے جو ہر وقت ہو رہا ہے اگر آپ اس کو محض حادثہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو موجزہ بھی ماننا پڑے گا تو کیا واقعی آپ الہادی موجزوں پر یقین رکھتے ہیں اور اگر نہیں رکھتے تو پھر یہ بتا دیجئے کہ information DNA کے پاس کہاں سے آتی ہے یہ ارمان سوال آپ darwinist حضرات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو natural selection ہے it selects for survival یعنی کہ وہ traits جو human survival کے لیے بہتر ہوتے ہیں کسی بھی species کے survival کے لیے بہتر ہوتے ہیں ان کو select کیا جاتا ہے but the question is کہ ہماری cognitive faculties ہماری rational ability ہماری thinking ability اس سب میں سے کسی کا تعلق بھی survival کے ساتھ نہیں ہے یہ کیوں select ہوئے تھے باروان سوال اگر الہادی نظریات درست ہیں تو naturally nialism بھی درست ہونا چاہیے اس لئے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے پتہ انتہ the question is کہ زندگی کا مقصد اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ہر انسان اپنی زندگی کا مقصد خود بنا سکتا ہے ہمارے پاس کون سا ایسا objective moral frame ہے جس کی base کہ ہم ایک کی زندگی کی جو بھی مقصد کی interpretation ہے اس کو غلط کہہ سکتے ہیں جب اسے compare کریں کسی اور کے ساتھ اور اگر ایک کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں on the basis کہ ہمارے پاس کوئی چیز objective ہے تو وہ تو human کو transcend کرے گی یا humanity کو transcend کرے گی اگر کوئی چیز humanity کو transcend کرتی ہے اور وہ physical بھی نہیں ہے کیونکہ وہ universe نہیں ہے وہ چاند ستارے نہیں ہیں تو پھر آخر کار آپ کس چیز میں اپنے اس moral framework کو ground کریں گے جس کی base پہ آپ کسی کی زندگی کی بھی جو بھی مقصدیت کے حوالے سے interpretation ہے اس کو غلط یا صحیح کہیں گے تیرون سوال اگر الہاد ٹھیک ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم تو unconnected random accidents کی پیداوار ہیں ایک by product ہیں یعنی کہ جو cosmic accident ہم اس کا ایک by product ہیں star dust nothing else کوئی human agency نہیں absolutely none whatsoever پھر ہم دنیا کو بہتر کرنے کے تغدہ کیوں کرتے ہیں anyone care اور میں آپ سے یہ نہیں جاننا چاہتا کہ لوگ سیاست کے لیے کرتے ہیں میں آپ سے صرف ایک philosophical سوال پوچھ رہا ہوں کہ الہاد اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ کیا دنیا سے غربت ختم کرنا suffering کو ختم کرنا ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے الہاد کے پاس کوئی جواب ہے کہ ایسا کیوں ہونا چاہیے جبکہ ہم صرف ایک speck of dust ہیں ایک by product ہیں unconnected random عوادس کا چودہوں سوال مولیدین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم گوشت پوست کے بنے ہوئے robots ہیں so the question here is کہ اگر ہم کسی آدمی کا genomic map لیں جیسے ایک زندہ انسان کے اندر پورا کا پورا ہمارا genome ہوتا ہے exactly ویسے ہی ہم اس کو restructure کریں اس کے اوپر گوشت بھی لگا دیں سارا کچھ کر دیں تو کیا وہ انسان اٹھ کے چلنا پھر نہ شروع کر دے گا اور کیا اس مخلوق کو ہم انسان کہہ سکتے ہیں if the answer is yes تو اس کا کوئی scientific experiment if the answer is no تو پھر سوال یہ ہے کہ ایک زندہ انسان میں اور اس میں کیا فرق ہے اور اس کا جواب ہمیں الہادی مادیت سے چاہیے یہ نہ کہے گا کہ زندگی ہے this there and the other کہ وہ سارے کے سارے metaphysical concept ہیں زندگی کا کوئی matter نہیں ہوتا for that reason جواب ہمیں وہ چاہیے جو الہادی نظریات کے مطابق ہے metaphysical نہیں پندرما سوال کیا واقعی یقین رکھتے ہیں کہ صرف matter تھا بے جان تھا اور کسی وجہ سے وہ self aware ہو گیا سوال وان سوال نہ ہمارے پاس کائنات ہے کائنات کے اندر بہت سے processes ہیں اس کے اندر قوانین ہیں انسان ہیں and so forth نہ دو option ہے کہ ایدر ان کو تخلیق کیا گیا یا دوسرا یہ ہے کہ یہ خود کو وجود میں لے کے آگئے تخلیق کو تو آپ مانتے نہیں ہیں الہاد کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ universe اس کے laws اس کی fine tuning اس کے جتنے بھی processes ہیں جو universal ہیں firm ہیں یہ سارے کے سارے خود کو وجود میں لے کے آئے تھے ساتھ روح سوال کہ مولدین ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ الہاد تو skepticism پر کھڑا ہے اگر یہ بات واقعی ایسے ہے کہ skepticism پر کھڑا ہے تو پھر وجود خدا کا انکار آپ تشکیق یعنی skepticism کی بنیاد پر کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اس کے اندر کوئی certainty یا یقینیت نہیں ہے اور اگر الہاد کے اندر یقینیت ہے کہ خدا نہیں ہے تو اس یقین کے پیچھے کیا ثبوت ہے کیونکہ یہ یقین رکھنا کہ خدا نہیں ہے بزاعت خود ایک metaphysical belief ہے اور جہاں تک الہاد کا تعلق ہے metaphysics تو existing نہیں کرتی اٹھاروہ سوال عربوں سال گزر گئے ہیں اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ a biogenesis یعنی کہ ایک بے جان چیز سے زندگی کا وجود میں آ جانا یہ عربوں سالوں میں صرف ایک دفعہ ممکن ہوا ہے and i understand کہ evolutionists اس بات پر بہت زیادہ زد کرتے ہیں لیکن جب ان سے سوالات پوچھے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں evolution تو صرف species کے origin پر بات ہے زندگی کا کیا لینا دینا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ ہی لوگ ہیں جو jury mirror experiments جیسی چیزیں لوگوں کو misguide کرتے رہتے ہیں but my question is this کہ کیا واقعی matter سے جو کہ خود بے جان ہے اس سے زندگی وجود میں آ سکتی ہے اگر آ سکتی ہے تو اس کا scienceی ثبوت کیا ہے اور اگر یہ وجود میں نہیں آ سکتی تو پھر آپ کا دعویٰ دھرے کا دھرہ رہ جاتا ہے how do you explain yourself انیسوں سوال کہ آپ لوگوں کے world view کے مطابق تو ہر چیز materialistic ہے تو اس materialistic جہاں میں free will کی کیا اہمیت ہے now اگر free will کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر لفظے جرم ہم کیوں استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ جس آدمی نے بھی جرم کیا ہے اس نے اپنے دماغ کے جو بھی chemicals تھے neurons تھے ان کی certain movement سے اس نے جو کچھ کیا تو اس کی تو اپنی کوئی free will تھی ہی نہیں تو ہم اسے جرم کیوں کہتے ہیں اور اگر وہ اس نے جرم کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پچھے free will بھی ہوگی اور اگر free will ہے تو again یہ ایک metaphysical concept ہے ایک materialistic world view میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے پھر الہات کا مقدمہ کیسے ٹھیک ثابت ہوتا ہے کیا جائے گا ان کے جو mutations ہوتی ہیں اور اس کے certain پھر phenotype کے effects ہوں گے so the question now is کہ cambrion explosion کے بعد ہمیں خون کی evolution پتا چلتی ہے اس لیے کہ جو fossils کے records ہم اس کے اندر certain چیزیں ایسی ہیں جن کو interpret ایسے کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے the problem کہ اگر خون کی evolution پہلے ہوئی تو پھر وہ کون سا delivery mechanism تھا یعنی کہ جو arteries ہیں مثال کے طور پر یا veins ہیں اگر وہ نہیں تھی ایسا کوئی infrastructure نہیں تھا تو پھر یہ خون کیسے deliver ہوتا ہوگا اور اگر arteries وغیرہ پہلے تھی خون نہیں تھا تو پھر کون سا ایسا selection pressure تھا جس کی وجہ سے یہ وجود میں آگی جبکہ کوئی پیچھے خون تھا ہی نہیں اور اگر یہ دونوں اکٹھی ہی evolve ہوئی ہیں اور ہر جاندار میں ہوئی ہیں کروڑوں جانداروں میں یہ ہوئی ہیں تو پھر بھی آپ اس کو محض حادثہ ہی کہیں گے اور کیوں کہیں گے اکیسوہ سوال کے eugenics کی movement جو کہ ڈارونیزم پہ بیس تھی اس میں ہزاروں لوگوں کا قتل ایام کیا گیا اس لیے کہ وہ لوگ جو inferior سمجھے جاتے تھے ان کی نسلوں کو آگے بڑھانا یہ برا سمجھا جاتا تھا therefore ایک سپریم ریس جو کہ بعد میں ہٹلر نے اس کو بڑا پرموٹ کیا اپنے ایک فریم ورک کے مطابق لیکن اسینشل چیز اس میں بھی یہی تھی ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں کون سا ایسا الہادی نظریہ ہے خالص الہادی نظریہ کہ زندگی کو مقصد نہیں ہے ہر چیز میٹی ریل اسٹک ہے اس کو سامنے کوئی پچاس کے لگ بھگ ریکوائرمنٹس ہیں جیسے ہمارا قرائرز ہے اس کا سائز اگر بڑا ہو جائے یہ ختم ہو جائے گی چاند کا جو چینج ہو جائے یہ ختم ہو جائے گی چاند کا جو سرکمفرنس ہے اس کا سائز دیکھیں اور دیکھیں قریب ترین سیارے سے جو اس کی ایکسیڈنٹس یہ بہت سے ایکسیڈنٹس کے سوال پوچھے ہیں لیکن آپ نے عربوں ایکسیڈنٹس پہ ایمان لائے ہوئے ہیں تو اگر میں نے تین چار پوچھے ہیں تو میرے خیال میں بوری بات نہیں ہے کائنلی بتائیے گا کہ پیور ایکسیڈنٹس کی وجہ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیارہ کوئی پچاس کے لگ بھگ جس کی کنڈیشن چاہیے ہوتی ہیں تو وہ پچاس کی پچاس ایکسیڈنٹلی پوری ہو سکتی ہیں پیسوہ اور آخری اور میرا فیورٹ سوال نیچنل سیلیکشن کیا ہوتی ہے بلائنٹ انٹیلیجنٹ تجربے کرتی ہے تجربے کر کے سپیشیز کو پرفیکٹ کرتی ہے ایرائشنل ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے اچھا یہ سوال جو ہیں یہ عویس اقبال صاحب کے لیے لیکن کوئی بھی ملہد اس پہ اگر توازمہ ہی کرنا چاہتا ہے تو ضرور میں عام دور پہ لائیو ہوتا ہوں سیرڈے کو کوئی بھی لائیو آکے اس پہ بات کرنا چاہے ان تئیس سوالوں پہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی خود عویس اقبال صاحب تشریف لانا چاہیں شور وائنٹ دعاو دو شکریہ آپ سب کا اسلام علیکم سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا